میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب کی اس کابش کو سراتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ سیام میں آپ کو بھی یہ موقع تا فرمایا کہ آپ حضور علیہ السلام کی دین مجید کی تربیج و اشحاد کیلئے کوئی کام کر سکیں یہ سب حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض اور ان کے کرم سے ہوتا ہے جس کام کے لئے آپ نے جس کو چنلیں اس سے وہ کام لے لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ماہ سیام کے چودہ روزے گزر چکے ہیں اور ہم نے اس میں کیا کیا اصل میں سوم کا مطلب ہے روکنا اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو روزے رکھنا اور روزے کی فضائل کے حوالے سے جو رشاد باری تعالی ہے وہ یہی ہے کہ یا ایواللزین آمنوا اے ایمان والوں کتیب علیکم السیاموا تم پر روزے فرش کیے گئے کما کتیب علیلزین من قبلیکم لالکم تتقون جیسے تم سے پہلے والوں پر فرش کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار ہو جاؤ تو روزے کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان والوں پر روزہ رکھنا فرض ہے پھر بات معلوم ہوئی کہ روزہ رکھنا یہ کوئی آج کی عبادت نہیں یہ قدیم ترین عبادت ہے اسی آئیہ مبارکہ کی اگر ہم تفسیر کی طرف دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں روزے فرض ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ کے بعد خاتم النبیین حضور علیہ السلام پر یہ روزے فرض ہوئے ان کی امت پر مگر ہمارے روزوں میں ان کی روزوں میں توڑا دنوں میں اور باقی چیزوں میں فرض رہا ہے مگر روزہ قدیم ترین عبادت ہے اگر اس کا مقصد کی طرف جائیں تو اصل مقصد روزے کا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ تو روزے کا جو بنیاری مقصد ہے وہ پرہیزگار ہونا ہے پرہیزگاری آپ مجھے اس کے حوارے میں خود بتائیے حضرت کہ جو یہ چودہ دن گزرے ہیں کیا ہم اس میں متقی پرہیزگار ہو گئے یا ہم باہر نکلتے تھے لوگ جس طرح ہم سے ملتے تھے ویسے ہی مل رہے ہیں یا اب یہ فرق محسوس ہونے لگا لوگوں کے یا رمضان سے پہلے شخصیت کچھ اور تھی ان چودہ رمضان کے بعد ملاؤں تو شخصیت مکمل تبدیل ہو چکی ہے ایسا کوئی راستہ میں نظر نہیں آ رہا بلکہ ماہ سیام کے اندر اگر ہم دیکھیں رمضان المبارک کے اندر اگر ان معاملات کو دیکھیں تو ایک بذرگ تشریف فرما تھے حکایت میں آتا ہے تو وہ چھپ کے کھانا کھا رہے تھے ایک شخص ماں سے گزرا اس نے ان سے کہا کہ حضرت روزہ نہیں ہے کھانا کھا رہے ہیں تو ان بذرگ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا روزہ تو ہے بس کھاتا اور پیتا ہوں روزہ تو ہے صرف کھاتا اور پیتا ہوں اس نے کہا یہ کیا جی معاملہ ہے کہ روزہ تو ہے کھاتا پیتا ہوں تو فرمایا بیٹا میں روزے میں بدنگاہ ہی نہیں کرتا میری آنکھوں کا روزہ ہے میرے کانوں کا روزہ ہے غلط بات سنتا نہیں ہوں میرے موں کا روزہ ہے غلط بات کہتا نہیں ہوں میرے ہاتھ غلط کام سے محفوظ ہے میرے قدم غلط جگہ جانے سے محفوظ ہے تو میرا روزہ ہے میرے خیالوں میں پاکیزگی ہے میری سوچوں میں پاکیزگی ہے میرے دل کا بھی روزہ ہے میری سوچ کا بھی روزہ ہے وہ کھاتا پیتے اس لیے ہوں کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے وہ روزہ رکھنے قابل نہ ہو تو یہ رب کا حکم ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے تو میں جو روزہ رکھا ہے میرا پورے جسم کا روزہ صرف کھا پی رہا ہوں اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا روزہ ہے اس نے کہا حضور روزہ تو نہیں ہے صرف کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے روزہ نہیں ہے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے یعنی رمضان مبارک ہمیں مل گیا مگر اس میں عبادت کا جو جل ہے جو صحیح معنی میں اصل روح ہے وہ ہمیں حاصل نہیں کیا مجھے بتائیے نماز صرف رمضانوں کے لئے ہے کیا صرف رمضانوں کے لئے ایسا نہیں ہے کیا قرآن پڑھنا صرف رمضانوں کے لئے ایسا نہیں ہے غریبوں کی مدد کرنا کیا صرف رمضانوں کے لئے ایسا نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں رمضانوں سے پہلے بھی رمضان میں بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں رمضان سے پہلے بھی رمضان میں بھی کیا ہماری کی چیز میں فرق پڑا بلکہ میں یہ کہتا ہوں رمضان نے بڑے ڈاکو بن گئے جو چیز سستی ملتی تھی ہم نے رمضانوں میں عید کے بانے بہنگی کر دی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم رمضان سے تقویٰ و پرہزگاری حاصل نہیں کر سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم نہیں ملتا کہ آگے کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص روضہ رکھے جھوٹ بھی بولے تو ہمیں اس کے روضے کی ضرورت نہیں ہے وہ فاقہ کر رہا ہے وہ روضہ نہیں رکھ رہا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حرد حاکم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبوں کو فرمایا جمع ہو جاؤ ممبر کے پاس تمام اصاب جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ پہلا قدم رکھا پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پہ رکھا فرمایا آمین تیسری پہ رکھا فرمایا آمین اور جب ممبر پہ جلے افروس ہو گئے صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ مجمعین نے اشارت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معمول ہے یہ معمول سے ہٹ کر ہے ایسا کبھی ہوا نہیں ماجرہ کیا ہے میرے آقا نے اشارت فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل امین حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص ماہ رمضان پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ فرمایا تو وہ حلاق ہو جائے حضور نے فرمایا میں نے اس پر آمین فرمایا یعنی ماہ سیام آپ کو ملا اور آپ نے اس مہینے کو پا کے اپنی مغفرت نہیں کرمائی جبریل امین نے کہا وہ حلاق ہو جائے آقا نے اس پر آمین فرمایا دوسری سیڑھی پہ قدم فرمایا تو آقا نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص حلاق ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ درود نہ پڑے وہ نے فرمایا میں نے آمین کہا کہ تیسری بات یہ تھی کہ اس نے فرمایا جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص حلاق ہو جائے کہ جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس کا بڑھاپہ پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی اوپر جنت واجب نہ کرتا فرمایا آمین تو پتا چلا کہ یہ ماہ سیام تو وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک بتالہ جو روزہ دار ہے اور صحیح معنوں میں اس کے روزوں کی تقاضوں کو پورا کرتا اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا تو یہ تو بخشش و مغفرت فرمانے کا ذریعہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے مگر ہمارا حال کیا ہے ہم کس جانب جا رہے ہیں جھوٹ دل کھول کے بول رہے ہیں دھوکے بازی دل کھول کے دے رہے ہیں نمازوں کے باقے تراوی کی معاملات دیکھ لیجئے تراوی کی رکعات کتنی ہیں بیس رکعات امت کا اجمع ہے پورے دنیا میں بیس پڑی جاتی ہے چند کے علاوہ بیس رکعات پڑتے ہیں اب بیس رکعات تراوی پڑی جا رہی ہے آپ اس کی ترتیب پر اگر غور کریں تو فجر کی رکعات جو فرض ہیں وہ دو ہیں ظہر کی فرض ہیں چار اثر کی چار مغرب کی تین عشاء کی چار فرض اور تین میتر یہ جو قضہ کی جاتی ہے نمازے ان کی تعداد بنتی ہے بیس ان سب کو آپ جمع کریں تعداد بنتی ہے تو رمضان مبارک میں عشاء کی نماز کی بعد بیس رکعات اس کے درمیان جو پڑھائی جا رہی ہے وہ آپ کو اس بات کی پیٹس کرائی جا رہی ہے کہ رمضانوں کے بعد جس کی قضہ عمری ہو اس کو عادت میں رکھ لے روزانہ ایک دن کی قضہ نماز پڑھ لی رہا ہے اس کو اپنی لکیم میں رکھنا ہے یہ پیٹس کروائی جا رہی ہے روزہ کیا پیٹس ہے نا آپ نے خالی محض اس بات کا نام روزہ نہیں کہ میں دن بر بھوکا رہا کھانا پینا چھوڑ دیا وزیوہ جوزیت سی ادائیگی سے رکا رہا اس کا نام محض روزہ نہیں صحیح صحیح اس کا نام روزہ نہیں روزہ تو اس بات کا نام بھی ہے کہ اس روزے میں میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی اپنے قول کی حفاظت کی اپنے فیل کی حفاظت کی میں نے اپنے کانوں کی حفاظت کی آج بے ہیائی کا عالم یہ ہے کہ مارکٹیں چلے جائیں صحیح لوگ ڈاؤن کا معاملہ بھی ہو کچھ بھی ہو مگر مارکٹوں کا رش کم نہیں ہو رہا صحیح سب بے ہیائی اروج پر ہے آپ جا کے دیکھیں بڑ نگاہی اروج پر ہے مگر مجھے یہ بات بھی کہنے پر مجبوری ہے کہ آج یہ علمیاں ہیں ہم تو یہاں پر الحمدللہ تمام مرد اب آپ بیٹے ہیں اور الحمدللہ مجھے بات کی خوشی ہے الحمدللہ آپ یہ دیکھئے کہ آج یہ علمیاں ہے کہ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا اس کو اپنا گناہ کرنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسے دلیل مل جائے کہ جب بھی کوئی مجھے گناہ بولے میں اپنا آپ کو بچانے کے لئے نا وہ دلیل پیش کر دوں آج اگر اس سے بولو نا عورتوں میں مت بیٹھو گیر محرم میں مت جاؤ تو وہ دلیل لے کہا آپ کے ٹی وی پر پوگرام ہوتے ہیں آپ کے علماء بھی تو جو حس بیٹھی ہوتی ہے اس کا حلیہ دیکھیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ علمیاں حقیقت بیان کر رہا وہ بھی تو بیٹھے ہیں جب ان کے لئے جائے تو ہمارے لئے نا جائے ہیں اللہ اکبر ہمارے علماء کو چاہیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان میں پوگراموں کا بائیک آٹ کر رہے ہیں اس فقیر کو دعوت آئی پوگرام ہوت کرنے کی میں نے منع کر دیا اسی وجہ سے کہ خواتین خلق میں بڑھی ہوں گی بے پردگی ہوگی بے حیائی ہوگی جب رمضان میں آپ بے حیائی سے نہیں بس چکتے تو مجھے بتائیے پورا سال کیا کرتے ہوں یہ تو آپ کی پیکٹس میں اگر آپ اس معاملے میں سختی کریں گے تو آپ کو دیکھ کر عوام اس پر عمل کرے گی ہمیں چاہیے کہ اس ماہ سیام کی برکتیں لوٹنی ہوں تو یہ آپ لیکن جو عید مناتے ہیں نا پورے ماہ رمضان میں اصل میں علماء فرماتے ہیں عید تو اس کی ہے کہ جس نے پورے رمضان عبادت کی اور رب کو راضی کر لیا اب جس شخص نے رب کو راضی نہ کیا اس کی عید کیسی جس کے والدین راضی ہوگا عید تو اس کی ہے جس نے رمضان میں سج بولا اور سج بولنے کا وعدہ کیا عید تو اس کی ہے جو جھوٹا تھا جھوٹا رہا اس کی کہیں کی عید ہے جو بددیانتدار تھا وہ آج بھی ویسی ہے تو مجھے بتائیے اس کی کیسی ہے تو بتائیے چلا کہ رمضان ٹریکٹس کا مہینہ ہے اس میں جب آپ نے کھانا پینہ چھوڑ دیا یہ آخری بات کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے وقت قلیل ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیا چھوڑا کھانا پینہ جب وہ کوئی حرام تھا نہیں حرام نہیں حلال حلال اشیاء کا آپ نے کیوں چھوڑا اللہ کے حکم سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رمضان میں رب کے حکم سے حلال چھوڑ سکتے ہو اور رمضان کے علاوہ اور رمضان میں رب کے حکم سے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے اللہ حکم بہت یاری بات آپ کیوں نہیں چھوڑ سکتے کیوں آپ ایسا کرتے ہیں جب آپ نے یہ پیکٹس ہے نا کہ رب کے کہنے پہ کھانا موجود ہے فریز میں موجود ہے صحیح اور رب کی نعمتیں موجود ہیں رب کے کہنے پہ رکے ہوئے ہو رب نے پیکٹس کھرا دی کہ جب تیس دن رکھ سکتے ہو تو پورے سال بھی رکھ سکتے ہو پورے سال بھی رکھ سکتے ہو کیوں نہیں رکھ سکتے اور تمہاری پیکٹس میں ہے کہ حلال سے بچے ہوئے ہو حلال سے اپنے آپ کو رکا ہوا ہے کیونکہ روزے میں اس کی اجازت نہیں ہے پانی پینا پانی پلانا سباب کا کام ہے کیا روزہ دار کو پانی پلا ہو اور روزے کی حال میں سباب ملے گا مجھے بتائیے حلال کام سباب والا کام مگر رب کے حکم کی وجہ سے نا پلانے پہ سباب ملے گا کیونکہ روزہ دار ہے اور حکم جے جس کے روزہ نہیں تو اس کے سامنے پانی بھی نہ پیا جائے اللہ اکبر یہ حکم ہے تو آپ رب کے کہنے پہ حلال چھوڑ سکتے ہو اور رب کے کہنے پہ حرام کیوں نہیں چھوڑ تو یہ ہمارا علمیہ جو چودہ دن ہم نے گزارے ہیں وہ اس حال میں گزارے ہیں کہ ترابی پڑی ہے ٹکریں ماری ہیں نمازیں پڑیں تو پڑیں شروع میں تھوڑا رشت اب مزاجید خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں اب ستائیس میں شب کو جتنا رش ہوگا خدا کی قسم پورے رمضان اتنا رشت ندر نہیں آتا مٹھائی کی لالش میں تو جا سکتے جنت کی لالش میں روث نہیں جا سکتے چھوٹی سی مٹھائی کے رب کے تمہیں کبھی مٹھائی نصیب نہیں ہوئی تم دیکھو رب تمہیں رودانہ افتار کے بعد ہزاروں نعمتیں دے رہا ہے جو پورے سال تمہیں نہیں ملتی اس کے بعد چھوٹی سی مٹھائی کے لیے مزجد پہنچ کے رشت لگا رہے ہو تمہیں نماز کے لیے رشت لگانا چاہیے تھا مزا تو یہ تھا کہ فجر کی نماز میں اتنا رشت ہوتا ظہور میں اثر میں مغرب اور شاہ میں اتنا رشت ہوتا ترابی میں اتنا رشت ہوتا دنیا دیکھ لیتی تو تاجدار ختم نبو وقت سے محبت کرنے والے ہیں وہ نماز سے کتنی محبت کریں یہ وہ علمیہ یہ وہ پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر لمحے عید منائے تو ہر لمحہ رمضان کی طرح گزار ہے تو آپ کا روز ایک دن روزانہ رمضان کی طرح گزار ہے روزانہ عید منائے روزانہ رمضان کی طرح گزارتے رہے ہیں اللہ نے آپ کو روحہ عید عطا فرماتی ہے یہی میرا پیغام ہے یہی میسج ہے کہ یہ رمضان آپ کے صدارنے کا مہینہ ہے آپ کی پیکٹس کا مہینہ ہے تو اس پر عمل کرتے ہوئے نئے نیت کر لیں کہ آج میں نمازیں پڑھ رہا ہوں اور رمضان میں جس طرح پابندی سے رمضان گزرنے کے بعد میں ویسی ہی عبادت کر رہا ہوں گا جس طرح آج میں قرآن سے محبت کر رہا ہوں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یہ اب جان تو جا سکتی ہے قرآن کی تلاوت مجھ سے نہیں چھوٹے گی آج میں روزے کے اندر جس طرح بے حیائی سے بچا ہوا ہوں رمضان کے بعد بھی بچا رہا ہوں گا آج میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہوں رمضان کے بعد بھی کرتا رہا ہوں میں جو جو نیت کام کر رہا ہوں اس میں رمضان کے بعد اضافہ تو ہوا کمی کبھی نہیں ہوگی تو اس نیت کے ساتھ آپ رمضان گزارے ہیں تو اللہ تبارک بہ تعالی آپ کے مدارش کو بلند فرما دے گا اور جو قرآن نے کہا مقصد تقوی حاصل کرنے کا وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا اللہ تبارک بہ تعالی ہم سب کو آپ کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے وہ مہاہ السلام کو ہمارے لئے شافعہ مشفعہ بنائے وہ آپ کو دعوان آنے الحمدلی جائے رہے ہیں جزاک اللہ خویرہ بہت شکریہ اللہ ماشاءاللہ بہت فکر انگیز کلمات آپ نے ارشاد فرمائے یقیناً یہاں موجود تمام عباب وہ جو سننے والے ہمارے تمام عباب یقیناً ان کی روحوں میں بے بست ہو گئے ہوں گے